اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے تین یوٹیوب کی اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوں ہوں جو کہ یوٹیوب نے اپ ڈیٹ کی ہے یہ اگر یوٹیوبر ان کو بقاعدہ یوز کریں تو آپ کو بہت زیادہ اس چیز سے بینیفٹ ہوگا آپ کے ویوز بھی بڑھیں گے آپ کے سبسکرائیبر بھی بڑھیں گے آپ کی چینل کی گروہ دنوں میں انکریز ہوگی اس کی وجہ جو آپ نے کریئٹ کیا ہے یا آپ کی کیونکہ نیو چینل ہے اگر آپ کا جن کا یوٹیوبر کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ گوگل ایڈ سنس کی جتنی بھی ارننگ ہوتی ہے جو یوٹیوب سے ہو ویب سائٹ سے ہو اس سے گوگل کو بھی اور یوٹیوب کمپنی جو ہے یہ اسی گوگل کی ہے اس کو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کا چینل گروہ ہو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور گوگل اور یوٹیوب کو بھی فائدہ ہو کیونکہ ہم بھی ان کو پیسہ کما کر دیتے ہیں تو ایسے تھے ہیں وہ جس سے ایڈ سے پیسے ملتے ہیں وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں تو یہ بہت اتھر جو ہے ان کا تو یہ ان کا بہت ایک اچھا سسٹم ہے تو چلیے ویڈیو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یار اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو یار سبسکرائب ہو جانا چاہیے لوگ آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں ہر ویڈیو میں بار بار یہی بات کرتے ہیں تو یار اس طرح نہ کیا کریں اس سے بڑی یہ ہم محنت سے ویڈیو کریئٹ کرتے ہیں لوگوں کی ویڈیو جو ہے دس پندرہ سیکنڈ کی ہوتی ہے آپ ان کا ملینز میں بیو دے رہتے ہیں تو چلیے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے یہ وائٹی سٹوڈیو کو میں اپن کر لیتا ہوں اگر آپ کی یوٹیوب سٹوڈیو ایپ جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہے تو اس کو آپ نے اپ ڈیٹ کر لینا ہے یہ دو فرینڈز یہاں پر ویڈی سٹوڈیو کو میں نے اپن کر لیا ہے اس کو اپن کرنے کے بعد اب یہاں پر اگر آپ کی ویڈیو سٹوڈیو اپلیکیشن جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے تو آپ نے انیلیٹکس پر جانا ہے یہ تھرڈ نمبر پر آپ جانا انیلیٹکس پر پہلے کیا ہوتا تھا آپ کے پاس اوورویو کنٹینٹ آڈینس اور یہ والی چیزیں صرف اور صرف ہوتی تھی لیکن یہاں پر لیفٹ سائٹ پر ایک نیو ٹیپ جو ہے وہ ایڈ کی ہے جس کا نام ہے ریسارچ اب اس کا کیا فائدہ ہے کہ اس میں آپ جا کر ریسارچ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ویورز یا یوٹیوب پر کون سی چیز زیادہ دیکھی جا رہی ہے یا یہاں پر ابھی میں آپ کو کوئی چیز سرچ کر کے بھی دکھا دوں گا کہ کس چیز میں آپ کا گیپ زیادہ ہے کہ اس چیز پر اگر آپ ورک کریں تو آپ کا چینل کے گروت بھی بڑھے گی ویوز انکریز ہوں گے تو یہ ایک بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے اس کو آپ نے لازمی یوز کرنا ہے کیونکہ میں نے ابھی اپلیکیشن جو اپلیٹ کی ہے تو اس کا شو نہیں ہو رہا تو کچھ دنوں میں میرے پاس یہ ڈیٹا شو سٹارٹ ہو جائے گا کہ میرے ویورز جو ہیں وہ کس چینل کو یا کس ویڈیو کو یا جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں کس سے ریلیٹڈ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی آپ ویڈیوز بنائیں گے تو اس پر آپ کو اچھی آڈینس ریٹنشن ملے گی تو یہاں پر ایک سپلور ٹاپکس پر جانا ہے اور یہاں پر فرض کر رہی ہے میں لیکھ دیتا ہوں انکریز گوگل ایڈ سنس ارننگ صرف یہ میں نے لکھا ہے تو اس کے بعد یہاں پر سرچ ٹرم پر کلک کرنا ہے اب یہ ایک میرا کیوارڈ ہے میں اسے رہنی چاہیے اب یہاں پر گوگل ایڈز ٹیٹوریل جو موسٹ پاپولر یہاں پر چل رہی ہے یہاں پر کلک بارٹ گوگل ایڈز کورس اب یہ چیزیں بہت زیادہ یہاں پر سرچ ہو رہی ہیں اس کے بعد یہاں پر کانٹینٹ گیپ ابھی کوئی چیز شور نہیں کر رہا تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس سے پہلے یہاں پر نیچے سکرول کر کے دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے واشڈ بائی یوٹیوب ویورز یعنی کہ یوٹیوب ویورز جو ہیں اس چیز کو زیادہ دیکھ رہے ہیں اب یہ چند دن پہلے کیا یہ ویڈیوز رنک کر رہی ہیں لیکن موسٹ پاپولر میں جیسے یہ آپ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ یہاں پر اچھی ویڈیوز مل جائیں گی جو کہ بہت زیادہ رنکڈ ہیں پہلے سے جس پر ویوز اچھے آ رہے ہیں تو یہاں پر بیک چلتے ہیں یہاں پر لکھا ہے گوگل ایڈز ٹیوٹیوریل اب کانٹنٹ گیپس کی چیز میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ گوگل ایڈز دو ہزار بائیس اس ٹاپک پر گیپ ہے آپ اس پر بنا سکتے ہیں اس پر لوگ کمپیٹیشن ہے سرچ بھی کم ہے اس سے آپ کی جو اگر ویڈیو آپ جیول کی ویڈز اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کے رنک کے چانس اور سرچ میں ویڈیو آنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کی ویڈ پر یہ آپ دے سکتے ہیں یہ کچھ ویڈیوز ہیں تو ان کو آپ جو ہے وہ پیچھے کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں یوٹیوب کی سرچ میں تو یہ ایک اچھی اپ ڈیٹ تھی ریسرچ کے حوالے سے تو میں نے کہا یہ اپنے دوست شیئر کرنی چاہیے اب سیکنڈ اپ ڈیٹ یہاں پر میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد تھرڈ اپ ڈیٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیکنڈ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے بھائی جب بھی کوئی یوٹیوب ویڈیوز پہلے ہوتی تھی تو آپ اس میں جا کر کوئی بھی کومنٹ کر دیتے تھے تو کومنٹ کرنے کے بعد اچھا یا برا کنٹرنٹ آپ نہیں دیکھتے تھے آپ نے کوپی پیسٹ کر کے کوئی بھی چیز جو ہوتی تھی اس میں جا کر آپ ایڈ کر دیتے فرض کریں یہاں پر یہ والی ہے جی جی دی فرنڈز یہاں پر میں نے ایک ویڈیو اپن کی ہے اس کو میں نے روک دیا ہے اس کے بعد یہاں پر یہاں کومنٹ باکر سیکشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہے کہ ٹاپ اور نیو ایس یہاں پر دو تین چیزیں میں آپ کو اکٹھی ایڈ کر کے بتا دوں گا تاکہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اب یہاں پر یہ چیز آپ دے سکتے ہیں کہ سب سے اوپر لکھو گئے ٹاپ اور نیو ایس ٹاپ کا مطلب ہے یہ زیادہ کومنٹ ہیں جن پر ریپلائز یا لائک زیادہ ہیں اس کے بعد نیو ایس اب یہاں پر اس کے دو ایک فائدہ بھی ہے ایک نقصان میں دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں فائدہ کیا ہے اس کا یہ سات گھنٹے پہلے ایک بندے نہیں کی اس کو لائک کر دینا ہے اس کو لائک کر دینا ہے یہاں پر لکھ دینا ہے آپ نے کوئی بھی اچھا کومنٹ لکھ دیں اب یہ میں نے لکھ دیا اگر اس کو یہ اچھا لگے گا ہو سکتا ہے میرے چینل پر جا کر یہ سبسکرائب بھی کر دیں بے شک میری ویڈیوز کو نہ دیکھیں لیکن جب میں اس کو اچھا کومنٹ کروں گا تو وہ میرے چینل سبسکرائب کر سکتا ہے اس سے آپ کے سبسکرائبئر انکریز ہوتے ہیں آپ نے کچھ دن اس پر ورک کرنے آپ کو چند دنوں میں اس چیز کا ریزلٹ مل جائے گا جو بھی نیو ویڈیو کوئی اپلوڈ کرتا ہے آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ اس کے کومنٹس وغیرہ چیک کریں اچھا کومنٹ کریں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب بیڈ اپ ڈیٹ کیا ہے سیکنڈ اپ ڈیٹ میں ابھی آپ کو بتا دیتے وہ یہ ہے کہ جس طرح یوٹیوب نے اپ ڈیٹ دی ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ کوئی بھی بندہ کومنٹ کرتا ہے اور اگر جس کی ویڈیو ہے اس کو اچھا آپ کو کومنٹ نہیں لگتا تو وہ اس کو بلاغ کر دیتا تھا اور ایسے کرتا تھا کہ آپ کے پاس وہ شو ہوتا تھا کہ جس طرح آپ فرض کریں میں نے یہاں پر کوئی بھی کومنٹ کیا ہے میرے پاس شو ہو رہا ہے لیکن اس بندے کی ویڈیو یا اس کے علاوہ کوئی اور بندہ ویڈیو اس کی کومنٹ چاہا کے چیک کرتا ہے تو آپ کا جو کومنٹ ہے جو یوٹیوبر نے بلاغ کی ہوئے وہ اس کے پاس شو نہیں ہوتا تھا تو آپ کیا ہے اب یوٹیوبر نے خود ایک ایسی اپ ڈیٹ دیتی ہے کہ اگر آپ سپیمنگ کرتے ہیں یہ اس کے علاوہ بار بار ایک کومنٹ کو یہاں پر پوست کرتے رہتے ہیں تو اس سے آپ کا چینل ڈیلیٹ ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے تو یہ ایک بری اپ ڈیٹ تھی یہ دوسری اپ ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہاں پر ایک چیز میں آؤ اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اینڈ سکرین اور آئی سکرین اس پر آپ نے لازمی ورک کرنا ہے اسی ویڈیو کی اینڈ پر میں آپ کو ایک ویڈیو اینڈ سکرین میں دے دوں گا آئی کارڈ میں بھی ایڈ کر دوں گا آپ نے وہ والی ویڈیو دیکھنی ہے کہ ایسی اور صرف ٹائٹل ڈیز ٹیگز اور ڈیسکرپشن کا نام نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں آئی سکرین آئی کارڈ جو ہے اور اینڈ سکرین یہ دو چیزیں ہیں وہ اس پر میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنایا وہ لازمی ویڈیو دیکھیں اسے آپ کی ایک ویڈیو کا رینک کر جاتی ہے تو اس میں آپ اپنی تین ویڈیوز جو ہیں اینڈ سکرین پر اور اس کے علاوہ آئی کارڈ میں پانچ ویڈیوز یعنی کہ ایک رینکڈ ویڈیو میں آٹھ ویڈیوز کو پرموٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا اب چلتے ہیں یہاں پر تھرڈ اپ ڈیٹ پر جاتے ہیں تھرڈ اپ ڈیٹ کیا یہاں پر پلس والا آئیکن پر جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد آپ نے کریئٹ اشارٹ پر کلک کر دینا ہے کریئٹ اشارٹ پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں سے ایک شارٹ کر لینی ہے یا اپلوڈ کر لینی ہے ایک شارٹ میں کریئٹ کر لیتا ہوں آپ اس میں ویڈیو اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں میں کیوں کہ اس میں دوسری ویڈیو ایک کریئٹ کر لیوں جسٹ آپ کو بتانے کے لیے آپ اس کی باقی سیٹنگ فرانٹ کیمرہ بیک کیمرہ وہ آپ کے سامنی ساری سیٹنگ ہے اس کے بعد یہاں پر میں اس کو سٹارٹ کر لیتا ہوں ہمارے پاس کیا آپشن ہوتا تھا کہ اب یہاں پر یہ ایک چیز ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا سبسکرائب والا جو ہے اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے اب اپ ڈیٹ کیا ہے کہ پہلے کے ٹائم پر صرف ٹائٹل ہوتا تھا تو ابھی آپ لیوٹ سائی پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پینسل کا ایکون ہے کہ آپ اپنا یوٹیوب شارٹس کا تھمب نیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے آپ کوئی بھی جو ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں آتا تھا تو اسے یوٹیوب اپنی مرضی سے وہ چیزیں کوئی نہ کوئی ایڈ کر دیتا تھا کہ یہ والا تھا یہاں پر میں ویڈیو کریئیٹ کر رہا تھا تو بار بار اس طرح کے اوور سکرین ایڈز وہ میرے پاس شو ہو جاتے تھے تو اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنا دیا ہے کیونکہ یہ ویڈیو کریئیٹ کر رہا تھا تو اس کے بعد میں نے دوسری ویڈیو بھی پبلک کر دیا ہے تو اس والی ویڈیو کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو انڈ سکرین پر اور ڈسکریپشن بوکس میں بھی آپ کو اس کا جو ہے وہ لنک مل جائے گا کہ اس کو کس طرح آف کیا جاتا ہے تھامنل لگا دو تو اس سے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آپ کی ویڈیو میں کیا ہے یہ جو اپ ڈیٹ ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے یہاں پر پینسل والی آئیکن پر جانا ہے اور آپ اپنی کوئی بھی ویڈیو سوری آپ کی نے جو ویڈیو کریئیٹ کی ہے اس کا کوئی پارٹ بھی یہاں پر فرض کریں کہ یہ والا آپ کو اچھا لگتا ہے یہ والا اچھا لگتا ہے یہاں سے ڈن کر دیں اور جو پارٹ آپ کو بہتر لگتا ہے اس پارٹ کو آپ نے احزت تھامنل لگ بنا دینا ہے تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے یہ تو فرنز یہ آج کچھ سپیشل اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے آپ ان چیزوں کو یوز کریں اور بیڈ کومنٹ سے بھی بچیں اور اس طرح کے تھامنل لگ آپ کریئٹ کر کے اپنی شارٹس میں لگائیں آپ کا چینل دنوں میں گروہ ہوگا تو اسی بات پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی پوری فیملی کو اپنی زمان میں رکھیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کیسی نیکسٹ ویڈیو میں